موسیقی موسیقی آوڈیو میں جو آواز ہے وہ ساکب نصار صاحب کی ہے کہ نواز شریف کو سزا دینی ہے سزا یا ججمنٹس جو ہے وہ ادارے دیتے ہیں مریم نواز کو سزا دینی ہے نہیں بھی بنتی تو بھی دینی ہے اور عمران خان کو لانا ہے ٹیپس کی بات ہو رہی ہے تو میں بھی ٹیپس کی بات کری دوں ٹیپس نکل رہی ہیں جناب ججز کے نام آ رہے ہیں یہ ٹیپس جو ہو رہی ہیں یہ جو سارا ڈراما ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں خوش حامدید کہتے ہیں سابق چیف جسس آف پاکستان ساکب نصار صاحب کی جو آڈیو ایک منظر عام پہ آئی ہے میڈیا میں چل رہی ہے اور اس کے اوپر ظاہرے کے سیاست بھی ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے خاصوصاً خاص کر پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کو لے کے چل رہی ہے اور آج بھی ہم نے دیکھا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو پی ایم ایل این کی نائب صدر ہیں انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے تمام جو معاملات ہیں اس حوالے سے یعنی نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ان کی اپنی ڈسکوالیفیکیشن اور جس سے بقول ان کے ایک خاص سازش کے تحت جو ہے وہ ساکب نصار صاحب کو جو فارمر چیف جسس آف پاکستان تھے ان کو استعمال کیا گیا تاکہ نواز شریف صاحب کو اور مریم صاحبہ کو جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کے انتخابات سے الہیدہ رکھا جائے اب اس وقت یہ جو ایفیڈیوٹ آیا رانا شمیم صاحب کا پھر اس کے بعد ان کی آڈیو آ گئی ہے منظر عام پہ اس وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے ظاہر ہے کہ اس کو جب تک کوئی معتبر ادارے جو ہیں یا معتبر جو انسٹیوشنز ہیں اس کو جب تک انویسٹیگیٹ نہیں کریں گے اس کے بارے میں حتمی فیصلہ تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ایک ڈیبیٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو چکی ہے اور شاید یہی پی ایم ایل اینڈ جو ہے وہ چاہتی تھی کہ ایک ایسی ڈیبیٹ جنریٹ ہو جس میں اس کے اوپر میڈیا کے اوپر بات ہو سوشل میڈیا کے اوپر ریگولر میڈیا کے اوپر اخبارات کے اندر لکھا جائے اور اس حوالے سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے خاص کر پی ایم ایل اینڈ جو ہے اس کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے اب عدالتوں کے اندر جا کے کس حد تک کس ایویڈنس کو قبول کیا جائے گا اور جو ڈس کوالیفیکیشن ان کی ہوئی ہے جو مقدمات چل رہے ہیں مختلف عدالتوں کے اندر اس میں کس حد تک ان کو ریلیف ملے گا اس کے اوپر ابھی سوالیاں نشان موجود ہے اس پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ عارف چودری صاحب بہت شکریہ عارف صاحب آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی جناب ایڈوکیٹ شاہ خابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اور فیصل چودری صاحب تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے شاہ صاحب آپ کی طرف آنگا مجھے کانڈلی سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ یہ معاملہ جب سے تقریباً دس روز ہو چکے ہیں جب پہلا ایفیڈیوٹ سامنے منظر عام پہ آیا تھا رانہ شمیم صاحب کا جو فارمر جیج تھے گلگت بلتستان کے اور اس کے اوپر ہائی کورٹ سلامباد نے ایک سو موٹو بھی لیا ہوا ہے چھبیس کو دوبارہ ان کو طلب بھی کیا ہے دو یو تینک کہ ہماری جو جو جوڈیشری ہے اس کو سکینڈلائز کیا جا رہا ہے ان تمام معاملات کے پیش نظر جی دیکھے بات یہ ہے کہ یہ میرا قوی یقین ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ کی جو ہے وہ سیاسی اور قانونی حکمت کی جا ہے آپ نے پیچے جیسے خود فرمایا کہ جیسے رانا شمیم صاحب کی جو ہے ایک کنٹروورشل افی ڈیوٹ سامنے آیا اور اس کا جو ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کو کاغلیزنس بھی لے لی اندر دی کنٹمٹ آف کورٹ آرڈیننس اور اس پہ شو کاؤز نوٹسز بھی ایشو ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی کامیابی پی ایم ایل این کی یہ ہے کہ وہ افی ڈیوٹ جو ویسے تو ایک محض ایک کاغز کا ٹکڑا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے میں اگر ایک افی ڈیوٹ لکھ کے رکھنوں اس کو نوٹرائز کرلوں تو وہ کسی کام کا نہیں ہے لیکن وہ کام تب آ سکتا ہے کہ جب وہ کسی جوڈیشل ریکارڈ کا حصہ بن جائے یا آفیشل ریکارڈ کا حصہ بن جائے ظاہر تو یہ جو آڈیو ہے جب تک اس کی اتھینٹیسٹی کو اپروف نہ کیا جائے جب تک اس کا فورنزک آڈٹ نہ ہوا جائے اور وہ کسی کانون شہادت میں جو طریقہ کار دیا گیا ہے ایسی آڈیو یا ویڈیو کو ایڈویزیبل ان ایویڈنس کا جب تک اس ٹیسٹ سے نہ گزارا جائے تو اس وقت تک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو کنسیڈر کر سکتی ہے ایز ایڈیشنل ایویڈنس یا ایز ایویڈنس بلکہ صحیح ہے بلکہ صحیح صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا سب سے پہلے جو میں نے سوال کیا تھا شاہ صاحب سے بھی کہ کیا یہ جتنا بھی ایک پچھلے تقریباً دس بارہ روز کے اندر سب سے پہلے ایک ایفیڈیوٹ آتا ہے پھر اس کے بعد ایک آڈیو آتی ہے دو یو تنگ اس کو جو جوڈیشری ہے اس کو سکنڈلائز کیا جا رہا ہے یہ انڈیویجول وہ کہتے ہیں ہم آج بھی پریس کانفرنس کے اندر مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا تو عدلیہ کی تو ہم بڑا احترام کرتے ہیں اس کی ازادی کے اوپر بلیو کرتے ہیں اور یہ تو ایک ساکم نصار صاحب کی حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کی حوالے سے انویسٹیگیشن کریں اور ان کا کیفر کردار تک پہنچائیں بہت شکریہ حسینی صاحب بات یہ ہے کہ وہ جتنا احترام عدلیہ کا کرتے ہیں اس سے کون واقف نہیں ہے بڑی واضح بات ہے اگر وہ یہ باتیں جو ان کے سامنے آ رہی ہیں جو بولا رہے ہیں یہ عدالت کے اندر عدالتی ریکارڈ کا حصہ بناتے ہیں تو میں سمیتا ہوں نتیجہ بالکل اور ہوتا فرض کریں پہلا جو ارشد ملک والی وہ ویڈیو انہوں نے بیان کی ارشد ملک والی ویڈیو ہی اگر ریکارڈ پہ آ جاتی اور اسے وہ جس طرح شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ساری جو فرنزیک ٹیسٹ سے بھی گزر جاتی ابیٹنس کے جو لیے جو انہوں نے ڈیٹمس ٹیسٹ رکھا ہے وہ کراس کر جاتی پاس ہو جاتی اس میں سے تو اسی بنیاد پر ان کی جو اپیل ہے وہ ختم ہو سکتی تھی انہیں فائدہ ہو سکتا تھا چونکہ اس کی جو مثال موجود ہے وہ اس کونٹیکنا والے کیس میں موجود ہے جس میں ویڈیو نہیں تھی آرڈیو تھی اور آرڈیو جو تھی وہ انہوں نے ریکارڈ پہ پیپلز پارٹی لے کے آئی محترمہ کی طرف سے لائی گئی اور جب لائی گئی تو اس کے بعد کوئی اس کی تردید نہیں ہوئی اور نتیجہ تن وہ کیس جو تھا وہ سیٹسائٹ ہوا اور وہ جو ججز تھے انہیں ریزائن کرنا پڑا تو اس طرح کی صورتحال ان کے پاس ہے نہیں انہیں پتا یہ ہے کہ ماضی میں کیا ہوا تھا لیکن اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں ایک تو ان کے پاس ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے اگر وہ عرشت ملک والی ویڈیو لاتے اس میں یہ خود پکڑے جا سکتے تھے انہیں یہ نظر آ رہا تھا نہیں لیکن مریم صاحبہ تو کہتی ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ امریکن ایک کمپنی ہے اس نے اس آڈیا کو ٹیسٹ کیا ہے اس لیب کے اندر وہ میں آپ کو ارز کروں اگر ایسی بات ہوگی نا پھر لائیں نا اسے عدالت میں پیش کریں اور میں تو حیران ہوں کہ مجھے آج جب میں نے کل دیکھی تو میں حیران سنی بلکہ وہ تو مجھے تو یہ جملے وہ دین میں آئے جو جب یہ چیف جسٹس صاحب ساکر بنیسار اسلام آباد ہائی کورٹ باہر میں آئے تھے میں نے بطور پریزیڈنٹ کے نے بلایا تھا تو اس وقت جس طرح کی انہوں نے یہ گفتگو کی تھی کافی ساری باتیں تو یہ مجھے جملے وہی نظر سنائی دیئے جو انہوں نے سنائے ہیں تو اس طرح ایک اصل میں ان کے ساتھ یہ ہے کہ رانہ شمیم والا جو فسانہ تھا وہ پٹ گیا وہ پٹا اس طرح کہ رانہ شمیم صاحب جو تھے ان کے بارے میں ان کے اپنے بیٹے نے ہی سب کچھ بتا دیا کہ رانہ شمیم صاحب کے تعلقات ان کے ساتھ بہت اور رانہ شمیم صاحب کو کوئی پانچ بڑی اپوائنمنٹس جو تھی وہ نواز شریف صاحب نے دی تھی رانہ شمیم صاحب کو صند کا جج بنایا اس کے وہاں وہ کنفرم نہ ہوت سکے پھر اس کے بعد انہیں جناب یہاں ایڈیشن اکینڈمی کا ڈائریکٹر جنرل بنایا پھر رانہ شمیم صاحب کو پریس کاؤنسل کا ہاں اس سے پہلے رانہ شمیم صاحب کو ایک ایڈوائزری ملی بہت بڑی یہ جو سی بی آر کی تو اس کے بعد رانہ شمیم صاحب کو پریس کاؤنسل کا چیئرمنٹ بنایا گیا پھر رانہ شمیم صاحب کو بہت چیف جج لگایا گیا اور رانہ شمیم صاحب کے خلاف دو اور یہ وہی ہیں جن کو سندھ میں وین ہی وز ایڈہاک جج ان کو یعنی کنفرم نہیں کیا گیا تھا اس وقت کے جو چیف جسٹس سے انہوں نے ان کے حوالے سے ان کی سندھیں بھی کی گئی تھی کہ یہ اپنے آپ کو جج لکھتے تھے یعنی فارغ ہونے کے بعد بھی لیکن جب اس سے زیادہ بڑی بات یہ تھی کہ ان کا بیٹا جو ہے چونکہ اسے تو دولت اتنی زیادہ پیسہ اتنا آ گیا ہے کہ چھیک روڈ رپیہ تو انہوں نے صرف پینشن وصول کی تین سال کی نوکری کے نتیجے میں تو اب اسے تو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہے نتیجہ تر وہ سارا کچھ بتا گیا سارے تعلقات بھی بتا گیا ابھی بھی وہ ایک سندھ کی ایک یونیورسٹی ہے اس کے وہ چانسلر رہے چاہے اتنا شور ایک ایسی چیز پہ جو کہ بالکل اتنک نہیں ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے جوڑ کے برائے گی یہ میرے جیسا بندہ بھی سمجھ سیکٹا ہے کہ اس میں اس طرح پیڈلنگ ہوئی ہے اور اسے اس طرح انہوں نے پیڈلنگ کیا اور ملایا گیا ادھر ادھر سے لا کے کوئی کہیں کا جملہ تو وہ پٹ جانے کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ شور انہوں نے اس پر اتنا برپا کر دیا ہے اور سمجھتے یہ ہے اور ساتھ ہی دیکھیں ان دنوں جو وہاں آسمان جنگیر صاحبہ کے کانفرنس میں ہوا یہ سارا وہ سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے اور انہیں پتہ کوئی چیز عدالت میں نہیں لا رہا ہے عدالت میں جو اب نیا ریکارڈ یا نئی بات کرنے کے لیے وکیل انہوں نے کیا ہے وہ انفان قادر کیا ہے اور انفان قادر صاحب ذرا مزاجا مختلف ہے عدالتوں کے بارے میں تو انہیں انہوں نے انگیج کیا ہے اور یہ ساری مہم میں اس طرح کی جا رہی ہے کہ جناب دیفنسیب پہ آ جائے یونیشری اور خاص طور پر ان کے حوالے سے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہمارا یونیشری سے تو کوئی ٹھیک ہے عارف صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں میں فیصل صاحب فیصل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان بیانات سے جو کچھ بھی پچھلے دو ہفتوں کے دوران ہوا اور ظاہر ہے کہ لاہور میں جب محترم چیف جسس گلزار احمد جو ہیں انہوں نے بھی ایڈریس کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ہم we don't take any directions کیا جوڈیشری اس وقت کی جو ہے وہ سکینڈلائز ہو رہی ہے چاہیے وہ ہائی کورٹس ہیں سپریم کورٹ ہے ظاہر ہے جی دیکھیں جب یہ اس قسم کے statement آتی ہیں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے عدالت کا جو دیکھیں عدالت کا جو معاملہ ہوتا ہے نا جی قاضی ہے عدالت ہے اس میں عزت اور وقار یہ اعترام یہ بنیازی چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ کسی شخصیت کو target کرنا چاہتے تھے تو وہ تو ایک اعدادہ بات تھی انہوں نے تو پورے ادارے کو منائم کر دیا جیسے رانہ شمیم کا جو ایفی دیویٹو نے نے دلوایا اس میں جو ہے یہ ہو گیا کہ آپ اس وقت جو ججز تھے وہ اپنا نہیں تھے موجود ہی نہیں تھا پاکستان میں ازام لگا دیا میننگ دربا ہے کہ جو دوسر ججز تھے ان کو منیج کیا گیا تو پوری جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے اس پر question mark لگا دیا گیا یہ اس قسم کی اور ساکر نسان صاحب جو ہے وہ خود کسی بیٹس کا حضہ بھی نہیں تھے تو جو موجودہ سٹنگ ججز ہیں وہ ان کو بھی آپ نے منائم کر دیا ٹھیک ہے اس قسم کی باتیں جو اس سے کرنے سے لیکن وہ جو باتیں کرتے ہیں آج آج بھی press conference میں آپ کو معلوم ہوگا فیس صاحب کہ وہ جو کہہ رہی ہیں کہ جی یہ جو عرشد ملک مرہوم جو ہے ان کی جو ہے ویڈیو آگئی اس کے بعد پھر انہوں نے شوکت صدیقی صاحب کا وہ نام لیتی ہیں کہ ان کی جو confessional statement ہے یہ ساری چیزیں وہ کہتی ہیں کہ کسی سے منیج کیا جاتا رہے پاکستان میں جوڈی شری کو لیکن بات یہ ہے کہ منیج سے خود کرتے رہے ہیں اس میں تو کسی کو ڈھگی چھو بھی باز ہی کوئی نہیں ہے یہ جو پاکستان میں ججز اور عدلیہ اس کو اگر کسی کی ہسٹری ہے منیج کرنے کی ملائے اپنا برائب کرنے کی وہ تو انہی کی ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے بزرگوں کی ہے وہ جب بھی کوئی باردارت پڑی ہے عدلیہ کے اوپر تو اس میں پھر جہاں فوٹ پرنٹ نواز شریف آیا ہے کہ باز شریف صاحب کی وہ اپنا ساری آڈیو جو ہیں وہ ریکارڈ پہ ہے اور وہ جوڈیشلی بھی جوڈیشلی جو ہے وہاں پہ یہ ایڈیمیٹ ہوکے تو ان جونوں ججز کو جو ہے فارق کیا گیا اور بینزی صاحب کے ساتھ جو کنوکشن تھی وہ ٹرن اوبر کی گئی ایشو یہ ہے کہ یہ جو سارے معاملات جس طرح سے ہو رہے ہیں نواز بطور وکیل جو ہے جو سب سے زیادہ میرا پرابلم یہ ہے کہ بھئی ہم نے جو ڈیلی وہاں پہ جانا ہے آپ نے آج ساکھ اپنا کوئی کام تو وہاں پہ کیا نہیں ہے لیکن آپ نے تمام ججز کو تمام پورس کو اپنے کیسز کے سلسلے میں ملائن کر کے رکھ دیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہ جس طرح سے یہ ایک تختہ مجھ عدالتیں بنی نہیں ہیں کل جو ہے جو عام لوگ ہیں ان کے ذہن میں جو آپ نے پہلے مجھے پوچھا کہ سکنڈلائزیشن اور کیا ہوتی ہے ایک جج کو یہ کہہ دینا ہے یہ کرپٹ ہے ایک جج کو یہ کہہ دینا یہ دو نمبر ہے ایک جج کو یہ کہہ دینا ہے کہ یہ جو ملا ہوا تھا کس کے ساتھ ملا ہوا تھا ٹھیک ہے ان کا آپ نام نہیں لیتے آگر آپ نے فرانزک کی آپ کرتے ہیں اُت میں کونفیڈنشلیٹی کلال رکھی ہوئی ہے جو ان کے بندے ہیں جنہوں نے یہ ٹیپ نکالی ہے آپ ذرا ان سے پوچھیں میں نے تو یہ ٹویٹ بھی کیا ہے کہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں یہ کونفیڈنشلیٹی کلال رکھا لینا تو یہ ہمیں وہاں پہ بتائیں ان سے پوچھیں کہ یہ پیسے کسے دیئے ہیں کس ذریعے سے گئے ہیں پیسے وہنے نے فری کام تو نہیں کیا ہے اور جو یہ ساری ٹیپ بنائی گئی ہے یہ کس کے امار پہ بنائی گئی ہے کس نے ہائر کیا یہ ساری چیزیں وہاں پہ رسٹ میں ایک کونفیڈنشلیٹی کلالز ڈال کے ایگریمنٹس میں یہ رہنی جاتی ہے تاکہ کسی کو پتا نہ چڑھ لے اور پھر یہ سارا معاملہ ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ عدالت میں نہیں گیا یہ صرف آپ کے میڈیا سکرین کی زینلز بنیں گے بلکل صحیح ہے ایک شارٹ بریک فیس سب لے لیتے ہیں ناظرین بریک لیتے ہیں واپس آگے گفتگو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہو رہی ہے جو آج کل ایک ایفیڈیوٹ سامنے آیا تھا رانہ شمیم صاحب کا جو فارمہ جج تھے جی بی کے اور پھر اس کے بعد آڈیو جو اس وقت منظر عام پہ ہے اور اس کے اوپر سیاست ہو رہی ہے اپوزیشن کی جانب سے خاص کر پی ایملین کی جانب سے کہ اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہونی شاہی ہے شاہ صاحب میں آپ کی طرف فارمہ مجھے قائلی یہ بتا دیں کہ کیا پی ایملین ایک پلٹیکل نیریٹیو ڈیولپ کرنا چاہتی ہے اور ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے نواز شریف صاحب کی اور مریم صاحبہ کی وہ نیکسٹ الیکشن سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس میں ان کو کوئی ریلیف ملے اور عدلیہ کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے جی بلکل یہ تو بلکل واضح ہے آپ نے دیکھا ہے کہ وہ تو پریس کانفرنسز میں نہ صرف مریم نواز صاحبہ بلکہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے اور کے سابق وزیراعظم شاہد آکان عباسی صاحب وہ تو بربلا جو یہ پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جوڈیشری کو اور پرٹیکلرلی وہ جو بینچ ہے جس نے جس کے پاس ان کی اپیلیں زیر سماعت ہیں ایک چیز تو بڑی دیکھیں بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو سکتی ہے میں اور شہدری صاحب عارف صاحب اور فیصل شہدری بھی اگر ہم اس کی اس پوائنٹ پہ اگر بحث کریں کہ وہ جو نواز شریف صاحب کو اپیل کی سماعت کے دوران جب اشتہاری ڈیکلیئر کیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ جب وہ گزار ہوں گے یا خود پیش ہوں گے تو پھر ان کی حد تک ہے کہ وہ ان کے خلاف ان کے پاس اب بھی حق اپیل کا جو ہے وہ ابھی بھی باقی ہے جہاں تک مریم نواز صاحبہ کا اور ان کا سپدر کی جو اپیل جو کہ ابھی بالکل نزدیک ہے اس کی سماعت ہونے والی ہے اس میں میرا خیال ہے کہ ایک 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 پریشر ماؤنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس اونرابل بینچ ڈیویجن بینچ جس کے جو اپیلٹ بینچ ہے اس کے ایک وزرز جڈ شاہب کو شاید اتنا پریشرائز کیا جائے کہ وہ از خود جو ہے اگر وہ ٹیپس نہ بھی آئیں اور وہ آڈیوز جو ہیں یا ایفیڈیوٹ کو اگر نہ بھی کنسیڈر کیا جائے تو ان میں اتنا پریشر ماؤنٹ کیا جائے کہ وہ از خود جو ہے وہ اس بینچ سے علیدہ ہو جائیں اور پھر وہ ایک نیا بینچ کانسیٹیوٹ ہو اور اس میں پھر وہ دوبارہ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے لے کے آئیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک حکمت عملی ہے جو جس کے اوپر وہ بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں ان کو یہ بھی اندازہ ہے کیونکہ ان کے پاس بھی وہ کلاہ کی ٹیم موجود ہے جو کہ ان کو یہ بات سمجھا سکتی ہے کہ ایسی آڈیو جس کا وہ اپنے طور پر کہیں سے کسی کمپنی سے فورنزک کروائیں اور سیٹیفائی کرائیں کہ یہ برکل درست ہے وہ تو انویزیبل ان ایویڈنس نہیں ہے لیکن اتنا پریشر ماؤنٹ کیا جائے کہ وہ جو بینچ ہے اپیلٹ بینچ وہ جو ہے وہ زیرے پریشر کے اندر انڈر آ جائے اور وہ ان میں سے ایک یا دو ججز جو ہیں اپنے آپ کو اس سماد سے اعلیدہ کر دیں اپنے آپ کو ریکیوز کر دیں فیصل صاحب جی ٹھیک ہو گیا فیصل صاحب کیا آپ کیا سمجھتے ہیں what kind of a benefit یہ جو ہے لینا چاہ رہے ہیں یہ لوگ نہیں شاق آور صاحب کی بات میں کافی وزن ہے میں درست کہہ رہے ہیں کہ ایسا جو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ساری جو پوری کیمپن ہے یہ لوج کی گئی ہے سوچیں سمجھیں منصوبے کے تحت اور اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ جو ہیں اس میں پورا یہ ایک ایک مافیا کی طرح کام کیا گیا دیکھیں یہ ٹیپے بنانا ٹیپے چلانا ٹیپے ریلیز کرنا ٹیپوں کو جوڑ جوڑ کے بنانا یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا یہ اس کے لیے تو آپ کو باقاعدہ جو ہے وہ کرمنل بیک گراؤنڈ چاہیے جس نے یہ سارا معاملہ کیا اور یہ ساری جو ٹیپس ہیں دوسرا فیصل صاحب اگر یہ ماہ ایک ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں ایک لمحے کے لیے چلے مان لیتے ہیں کہ یہ ساکب نصار صاحب کی جو وائس ہے وہ ان کی اپنی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جس سے کوئی بات کرتا ہے یا کمپنی جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی کو اجازت دیتی ہے کہ وہ کسی کی کنورسیشن کو سنے نہیں یہ تو بالکل ٹیپ ہوئی ہے نا اور وقت کے چیف جسس کی جو باتیں ٹیپ ہوئی ہیں دیکھیں نا یہ ہے جو جو اگر فور ایکزمپل آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر بات مان لی بھی جائے تو وقت کے چیف جسس کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں اور ٹیپ کر کے کون کہاں پہ پہ پہنچے ہیں دیکھیں نا یہ تو کرمنل نیکسس ہے یہ تو آپ اگر کوئی بات ہوتی ہے اور دوسری وہ جو بات انہوں نے ریلیس کی ہے وہ اس کا تو نہ مو ہے نہ سر ہے نہ پہر ہے وہ بیٹ میں سے کوئی جملے کدھ سے اٹھائے ہوئے کوئی جملے کان سے اٹھائے ہوئے کوئی کنورسیشن جو پیسے جو ہے وہ ایسے ظاہر کیا گیا ہے جیسے کوئی گاڑی میں سفر ہو رہا ہے مطلب وہ جو سننے سے ایسے پتہ لگتا ہے تو یہ تو ایک باقائدہ جو ہے اس سے زب ایک پلاننگ ہے ایک باقیہ کی کارکردگی ہے پیسے ججز کے ساتھ جو ہے یہ پورا ان کو مطلب ہے کہ ابھی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعی ججز کو یہ پریشریز کر رہے ہیں کہ بھئی جیسے جیسے تم لوگ یہ فارو ہوگے تو ہم آپ سے بھی نبڑیں گے تو یہ جو ادارے کو سریکن کر رہے ہیں یہ کسی ایک جج کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہیں چھوڑی عارف صاحب چھوڑی عارف صاحب ملائن کر رہے ہیں جی بالکل صحیح چھوڑی عارف صاحب مجھے کائن لی یہ بتا دیں کہ چیف جسسس گلزار صاحب جو ہیں وہ بھی اس کانفرنس کے اندر موجود تھے اور ظاہر ہے کہ انہوں نے پھر اپنی عدویہ کی کلیریفیکیشن بھی اس کے اندر انہوں نے پیش کی سو دیو تنک کہ یہ معاملہ جو ہے یہ صرف ہائی کورس تک کی نہیں بلکہ سپریم کور تک بھی ہے اب پی ایم ایل این یہ ڈیمینڈ کر رہی ہے کہ جی آپ ہر دوسری چیز کے اوپر سو موٹر لے لیتی ہے ہماری عالی عدلیہ تو اس معاملے کے اوپر بھی خود سے سو موٹر لے اور یہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر اس معاملے کو لے کر جائے جائے دویو تنک کہ یہ کوئی جائز ان کا مطالبہ ہے وہ ایک ایسی چیز کو جو نان اگزسٹنٹ ہے اسے وہ ایک جاندار چیز بنانا چاہتے ہیں یہی ان کا کیس ہے کہ مطلب ہے کہ یہ وہ ہے جس کو کوئی بندہ درہا برابر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں نہ اس ایفی ڈیمٹ کی کوئی حصیت ہے جو رانہ شمیم نے دیا اور نہ اس آرڈیو لیکن رانہ شمیم نے تو کہا ہے کہ میں اپنی بات پہ ابھی تک جو ہے وہ مطلب میں قائم ہوں نہیں کس بات پہ قائم ہے اور چھبیس کو ان کو ظاہر ہے کہ اپنی بات پہ قائم ہے میری بات سنے نا یعنی بات کون کر رہا ہے کس کے ساتھ کر رہا ہے یعنی اساقب نصار اتنا مجبور ہو گیا تھا بات کرنے کے لیے اس وقت کے جج سے آمر فاروق صاحب سے کہ اس بیچارے کو کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اتنا پریشان کہ بھئی بلاو فون دنیا کا نظام جو ہے وہ پیچھے چلا گیا کئی سال پہلے جب یہ ہوتا تھا کہ یوں ٹیلی فون ملاتے تھے نہ اس کے پاس موبائل تھا نہ اس سے کوئی یعنی اور طرح کی صورت حال وہ یسر تھی اور ان کے سامنے ساقب نصار جس شخص کو میں جانتا ہوں وہ ساقب نصار خدا نہ خاصتہ اتنا آمک نہیں ہو سکتا ناظرین یہاں پہ ایک اور شاوٹ بریک کوئی لیتے ہیں واپس آکھے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے شاتھ رہیے گا ویلکم بیک شاہ صاحب میں کائنڈی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس سے دو یو تینک کہ پی ایم ایل این کو کوئی عدالتی مقدمات کے حوالے سے سیاسی اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیبیٹ جنریٹ کر دی سوشل میڈیا کے اوپر بھی چل رہے ہیں ہم لوگ بھی ڈسکس کر رہے ہیں جو کیسز ان کے لگے ہوں ہیں اس کے اندر دو یو تینک کہ they have got any benefit دیکھے بات یہ ہے کہ جب ہی ابھی آریف شیل صاحب یہ کہہ رہے تھے اور فیصل بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اپنا ایک مقصد حاصل کرنے میں تو بلکل کامیاب رہی ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر even پرنٹ الیکٹرومیا کے اوپر عدلیہ جو ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کو کنٹرویشل کیا جا رہا ہے تو اس حد تک تو وہ بلکل کامیاب ہیں اور اس کا فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ میرا تو ابھی بھی یہ خیال ہے کہ نہ وہ ایفی ڈیوٹ اور نہ یہ ابھی مبینہ آڈیو جو ساکر بن سار صاحب سے مصود کی جا رہی ہے یہ لیکلی کوئی ہیلپ نہیں کر کر سکے گی اپیلوں میں کیونکہ وہ ایز ایڈیزبل ڈاکومنٹ وہاں پہ پریزنٹ نہیں ہو سکتا ہے ایز ایڈیشنل ڈاکومنٹ یا ایز ایڈیشنل ڈاکومنٹ لیکن جہاں تک ابھی ایک بات چل رہی ہے کہ وہ جو آسمان جانگیر صاحبہ کے حوالے سے جو ایک سیمینار ہو رہا تھا اور اس کے ایک سیشن میں چیف جسٹس آف پاکستان چیف جسٹس آف دی پروانسز اور سبیریر جوڈیسری کے ججیز رہی موجود تھے تو اس میں میں ایک بات اور بھی سمجھتا ہوں میں اس کو ایک اور انگل سے بھی دیکھ رہا ہوں دیکھیں جس سیمینار میں جس سیمپوزیم میں جس کانفرنس میں اس طرح کے سنسیٹیو آرگنیزیشنز کے لوگ موجود ہوں جیسے کہ سپیریر جوڈیسری کے حراقین ہیں تو ایسے اس میں جانے سے قبل جو ہے وہ ریجسٹر آف دی سپریم کورٹ کو ایک سا انشور کرنی چاہیے ان کو یہ پوچھنا منتظمین سے کہ ان کی موجودگی میں کون کون تقریب کرے گا آپ شیڈیول ان کو دیں کہ کب وہ تقریب کا آغاز ہوگا کتنے دورانیاں کی تقریب ہوگی اور اس سے کس کس نے اس سیشن میں جو ہے خطاب کرنا ہے اور ایسے سیشن میں جو خطاب ہوتے ہیں وہ لکھے ہوئے تھے نورمیڈی ان کو پہلے شیئر بھی کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسی سیچویشن کریئیٹ ہو جائے کہ جس سے ادارے یا ادارے کے جو غراقین ہے ان کو ان کنٹروورشل ہونا یا ان کا امبرس ہوسک کیا جا سکتا ہے تو اس کا اشتناب تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ریجسٹر آفیس کو بھی کرنا چاہیے تھا کہ ان کو پہلے یہ انشور کرنا چاہیے تھا دوسری چیز یہ ہے کہ ویسے بھی یہ ٹھیک ہے تحرین و تقریب کی آزادی ہے آپ مقلا کی کنونشنز میں سپریم کورٹ بار اور اسی طرح باہر اسوسییشنز کے فنکشنز میں پورٹیکل لوگوں کو بھی بلایا جاتا ہے لیکن وہ آل ٹوگیدر اس کا تھیم اور ہوتا ہے یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو جو ڈیسٹری کے جو عراقین نے آنا تھا اس کا سیشن صرف ایک دیفرنٹ کرتے بلکل سیپریٹ کرتے اور دوسرے سیشن کو جہاں پہ سیاسی لوگوں نے آنا تھا وکیلوں نے آنا تھا اس کو سیپریٹ کرتے تاکہ اس قسم کی کنٹروورسی جو ہے اس کو نہ پیدا کیا جاتا فیصل صاحب کائنلی مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کی جو ایک اگزامپل دیتے ہیں بعض دفعہ لوگ کہ جی عدلیہ نے ماضی کے اندر بھی جو ہے وہ نظریہ ضرورت کے تحت اس قسم کے فیصلے کرتے رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ جوڈیشیری جو ہے وہ بھی کمپرومائز ہوئی ہو ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے انپورشنٹلی پاکستان میں اور لاسٹلی جو ہے یہ جب مرشنہ لگا اور تب یہ یوز ہوئی یہ فطار محمد چودری اس میں سائجنیٹری تھا اس کا اور یہ سارے معاملات جو ہے یہ کیے گئے اس معاملات میں اس کیس میں جو دیکھیں ٹراب کیا ہوگا میری میری تو جو سمجھ میں باز ہے کہ یہ جو بار بار آج سپریم کورٹ کی میں نے نہیں پڑھی وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ہے کہ جی دوبارہ اس کو جی انویسٹیگیٹ کیا جائے یہی ٹراب ہے یہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ کیسز پیچھے ہو یہ آگیا جو اگر جستہ سے جوڈیشری کو چاہیے کہ وہ اس کیسز میں ان کیسز کو پروسیڈ کریں رگارلیس آف پریشر جو بھی ہے سوشل میڈیا میڈیا کے اوپر وہ ان کیسز کو پروسیڈ کریں اور جلدی ان کو منطقی انجام تک پہنچائیں جگہ سزا بلتی ہے سزا دیں ایکویٹر بلتا ہے تو ایکویٹر کریں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اگر آپ نے ان کیسز کو چھوڑا اور پھر یہ ایسے للے تللوں میں پڑ گئے تو پھر ہر طرح سے یہ جوڈیشری جو ہے یہ بلکل اپنا اپنے کام نہیں کر سکے گی اور یہ ایک سرواج پڑ جائے گا اس ملک میں کہ جی آڈیو ویڈیو کر لیں جس کا نہ مون ہو نہ سر ہو نہ پیر ہو اور ریٹائر جنجز جس کی نہ عمر اور لگنے کی اس سے ایفیڈیوٹ ایک سائن کرائیں دائر کر کھائیں اس کو پیسے دیں یا نہ دیں جو بھی ہے اس کو وہاں پہ لنڈن میں بلا لیں امریکہ میں بلا لیں وہاں پہ رکھیں تو یہ جوڈیشری کا یعنی آڈیو کا ٹیسٹ جو ہے وہ امریکہ میں ہو رہا ہے ایفیڈیوٹ جو ہے وہ لنڈن میں اس کو جو ہے وہ کلم بند کیا جا رہا ہے اور استعمال پاکستان میں ہو رہا ہے جی استعمال پاکستان میں ہو رہا ہے چوئی صاحب عارف چوئی صاحب آخری بالکل ہمارے پاس ایک منٹ ہے مجھے یہ بتا دیں کہ آج کی پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ سیکیورٹی کے اداروں کبھی اور خاص کا جنرل فیض کا نام بھی انہوں نے لیا سو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ نے دونوں اداروں کو کنٹروورشل بنانا ہے اس صورتحال میں اس کا مطلب تو نواز شریف صاحب نے اپنے کتاب میں جب انہوں نے لندن سے بیٹھ کے کیا اداروں کے بارے میں اس میں بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور اس کا مقصد میں سمجھتا ہوں اسے آگے بڑھانا چاہتا ہوں ایک منٹ میں اور وہ بات یہ ہے کہ میرا بھی ایک حق ہے ان سے سوال کرنے کا بطور میمبر اس کے سپریم کورٹ بار کے کہ اس کس نے اختیار دیا اس آرسن بھون صاحب کو یا تارت صاحب کو کہ بھئی آپ نمائندے تو منتقر ہوئے ہیں سب کے اور اس میں پیپلز پارٹی بھی ہے اس میں تحریک انصاف بھی ہے سارے لوگ ہیں آپ ایک پارٹی کا اس طرح کا شو بنا رہے ہیں ایڈنی کاسٹ آف جدیشری اور ایڈنی کاسٹ آف فیڈریشن آف پاکستان یعنی وہ خطاب جو ہیں میں یقین مانے کہ مجھے بالکل میں کوئی گورنٹ کے ساتھ نہیں ہوں یا اسٹیبلشمنٹ کا میں عامی نہیں ہوں ان ساری باتوں میں سے بہت ساری باتیں ہو سکتا ہے میں بھی انہیں آنر کرنا چاہوں لیکن یہ جس طریقے سے کی گئی ہیں یعنی ایڈنڈا نواز شریف کا ہے فیصل صاحب کو چاہیے تھا اس بارے میں بات کرتے اور اسے ایگزیکیوٹ کون کر رہا ہے ہماری بار کے نمائندگان کبھی وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 184.3 میں آپ رکھیں جناب اپیل جبکہ آرٹیکل 184.3 ایک انڈیپینڈنٹ آرٹیکل ہے اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ان ٹیکنیکیلٹیز سے بچ کے سپریم کورٹ کے پاس ایک ایسا اختیار ہو جو کمپنیٹ جسٹس وہ کر سکے اور دوسری مقصد ان کا نواز شریف کو فائدہ پہنچانا ہے نواز شریف کا بھی خطاب کرا رہا ہے فیڈریشن کو گالی بھی پڑھ رہی ہے آپ کی فوج کے ساتھ بھی سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ بالکل ناتے توتے وہ بالکل ایسے کر رہا ہے کہ جناب بڑی خدمت ہماری باروں کو دیکھیں کرنا چاہیے وہ جو ان کے کام ہیں جو جو جنیشری ہے جن کے خلاف ریفرنسز ہوتے ہیں ان کی وقالت کون کرتا ہے اور وہاں کیسز کن کے ہوتے ہیں کہ جن کی کرپشن کی وجہ سے وہ کیسز آتے ہیں اس چیز پہ بھی کبھی سوال اٹھنے چاہیے ہمارا مسئلہ پاکستان کے اندر خود احتسابی ہے ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی جنیشری کا احتساب کرے لیکن ہمارا مسئلہ قطر یہ نہیں ہے کہ اپنی جنیشری کو اتنا ملائن کر دے اپنے اداروں کی اتنی توہین کر دے کہ دنیا کی نظر میں ہمارے اداروں کی مقتدر ہیں پلٹیکلی موٹیویٹڈ پلٹیکلی موٹیویٹڈ سٹیٹمنٹس نہیں ہیں ان چیزے بہت شکریہ عارف چوزی صاحب آپ کا شاہ خاور صاحب آپ کا فیسر چوزی صاحب آپ کا اتنا موانا کو بہت بہت شکریہ ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ